موسیقی اسلام علیکم پائیسز میں ہوں حریص ازمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی پروفیشنل کیلکولیشنز لے کر ستمبر کے مہینے کا آخری ہفتہ اور اس ہفتے سیونتھ ہاؤس انتہائی طاقتور مرکری وینس اور فل مون آپ کو سپورٹ کر رہا ہے مرکری کی سپورٹ سے رشتوں میں مصبت تبدیلی آئے گی یہ رشتے چاہے انفرادی ہزبینڈ وائف اور سبلنگ سے ہو یا یہ رشتے کاروباری ہو اس میں بھرپور تبدیلی ہے پوزیٹیو جو لوگ اس ہفتے پائیسز سے کوئی معاہدہ کرنے والے ہیں وہ دیکھیں گے کہ پائیسز ان معاہدوں کی پاسداری کرنے میں بڑی جفا کشی دکھائیں گے بڑی محنت کریں گے کہ یہ معاہدہ فلفل بھی ہو جائے اور اس معاہدے کی وجہ سے جو پروفٹ سونے ہیں جو عزت ملی ہیں جو سکھ ملنا ہے وہ بھی مجھے سر آ جائے تو پائیسز سے اس وقت لیندین کرنا بہت اندہ ہے سب ہی کر سکتے ہیں مارس کی سپورٹ پائیسز کو سمندر پار سفر کی اطلاع دے رہی ہیں مارس بھرپور انداز سے سپورٹ کر رہا ہے وہ ہے بھی نویں گر میں جو لوگ اسٹالوجی کی نو ہاؤ رکھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ اگر مارس نائند ہاؤس میں ہو تو بہادری بھی آتی ہے اور ٹریولنگ اپورچنیٹی ڈوال نیشنیلٹی سلکی پاتھ اور سمندر پار سے تین شعبوں میں ٹریول کرنا آسان ہو جاتا ہے کاروباری شعبے میں اگر کوئی معاہدہ کرنا ہے کوئی نئے سٹیشن کھولنا ہے کوئی نئی برانچ کھولنی ہے تو سمندر پار کی جا سکتی ہے یہ مارس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ مارس اس وقت سپورٹ کر رہا ہے دوسرا ٹریول ہوتا ہے تعلیمی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے اگر آپ عالی تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا چاہیں اور آپ پائیسز بھی ہوں تو مارس آپ کا نوے گھر میں آپ جا سکتے ہیں اور تیسرا جو سفر ہوتا ہے وہ عمومی طور پر رشتہ داری کے حصول کے لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے کسی پرپوزل اچیومنٹس کے لیے کسی کو پرپوز کرنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا کوئی پرپوزل بیرون ملک سے آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور آپ اسے فلفل کرنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو مارس نوے گھر میں اس طرح کی فیسلیٹیز بھی آپ کو دیتا ہے سو یہ تین طرح کی فیسلیٹیز اس وقت آپ کے لیے مویسر ہیں اور یہ جو مارس ہے یہ لوکل سفر مطلب بینل صوبائی ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اس طرح کی بھی اپرچنیٹیز دیتا ہے اور بینل قوامی بھی مطلب ملکی لیول پر بھی اگر آپ سفر کرنا چاہیں تو یہ کر کے مطلب فیسلیٹیٹ کرتا ہے ٹریول لائن آن ہو جاتی ہے ستاروں کی دنیا میں اس سیکٹر کو امیگریشن یا ہجرت کا سیکٹر کہا جاتا ہے اور یہ پوزیٹیو ہے آپ کے لیے بڑے بڑے فیسلیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں لیکن ہیزیٹیشن ہوگی ضرور برحال کچھ کمیاں دکھ رہی ہیں ستاروں کی چال میں کہ آپ جرت مندی کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے آپ دماغی پختگی کا اظہار نہیں کر پائیں گے کچھ ارادوں میں بھی ہلچل کمزوری کی مچی رہے گی وائیبریشنز رہے گی اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ جو ایک سیکٹر ویک ہے جس میں ارادے تھوڑے کمزور ہو رہے ہیں جس میں ذہنی پختگی میں کچھ کمی آ رہی ہے جس میں کرج میں تھوڑی کمی آ رہی ہے اس سیکٹر کو اوور کم کرنے کے لیے بلو ٹپاسٹون ضرور پہنے یہ بہت طاقتور آرٹیفیشل بوسٹر ہے یہ آپ کے لیے گروت کی وجہ بنے گا یہ چھوٹی چھوٹی کمی ہے اس کو بہت ذرا سا میڈیکیٹ کر کے ذرا سا ریمنڈی اختیار کر کے اس کو ریکاور کیا جا سکتا ہے لائٹ کلر زیادہ پہنا کریں یہ آپ کے لیے ایک پلیجر کی وجہ بنتے ہیں آپ کے دماغ کو کھولتے ہیں آپ کے اندر سے اداسی دور کرتے ہیں یہ سائن آف ایمیونٹی بھی کہلاتے ہیں آپ کے اندر سے بیماریوں کی شرعہ کو بھی کم کر دیتے ہیں یہ آپ کے اندر جو شائنیس ہوتی ہے جو حق نہیں مانگ پاتے ہیں اس کو بھی یہ لائٹ کلر بڑا کرجس کرتے ہیں پھر سپیچول کلر بھی لائٹ ہوتے ہیں بہت ڈارک کلر جو ہیں وہ آپ کے لیے اتنے زیادہ پوزیٹیو نہیں بلو ٹپاز پہن سکتے ہیں ایکوامیرین پہن سکتے ہیں ایمیتھسٹ پہن سکتے ہیں یہ سب سٹون آپ کے برس سٹون ہے بلو ٹپاز اور ایکوامیرین زیادہ افیکٹیو ہے آٹھ کیرٹ پہن سکتے ہیں تیس سال تک کے لوگ کے اور اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے تو وہ سات کیرٹ بھی پہن سکتا ہے مطلب بیس سے تیس سال کے درمیان کے لوگ اس سے نیچے ہوں تو بھی سات کیرٹ پہننا ہوتا ہے اگر چالیس سال سے اوپر ہو جائیں تو پھر دس کیرٹ کی طرح جانا پڑتا ہے اگر ہو سکے تو چلتے پھرتے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت بھی پڑھتے رہیں یہ بھی پڑھنا آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اس سے ذرا سپیچل دیولمنٹس بھی آ جائیں گے ہوفیلی یہ خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ کے کام آئیں گی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اس ذمہ داری کو آگئے زندگیوں میں اپنے امپلیمنٹ کرنا اپنے معاملات کو ان نالیج کے ایوز فیصل کرنا اب آپ کا کام ہے چینل سے اس طرح کی خبریں ایکسپیکٹ کرنا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر وہ خبریں آپ کو تسلسل سے ملتی رہیں گی پائسیز دوستوں کو بھی ٹیک کر دیجئے وہ بھی اپنی زندگی کے کچھ اچھے فیصلے لے پائیں اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے دیگر ٹاپکس پہ بھی کام ہو رہا ہے پائسیز دیگر خوشگوہ ٹاپکس پہ دیگر لطف اندوز انفومیٹیو سارے کام ہو رہے ہیں جلد وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں گے ابھی ہمارا کانسٹریشن ابھی تک ہماری جو زیادہ تر کوشش ہے وہ ویکلی ہورسکوپ بتانے پر ہے بعد میں ہم کمپیٹیبلیٹیز کی طرف آئیں گے کہ پائسیز کے ساتھ کون سے رشتہ داری اچھی رہے گی بعد میں ہم لوگ سار ستی کی ڈیفینیشنز بھی بیان کریں گے اور آپ کی ٹریڈز آف لائف بھی بتائیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں پوزیٹیو ٹریڈز کیا ہیں صلاحیت ہیں اور نیگٹیو کیا ہیں یہ سب ہم ان پر پی بہینڈ دا سکرین ورک کر رہے ہیں جلد آپ یہ سب ویڈیوز دیکھیں گے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد